بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب بہنبائی خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مددگار اور میں ہوں آپ کے ساتھ مقدس وقال مددگار کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بل کے آئیکن پر کلیس کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باہربر رہ سکتے ہیں آج میں آئی ہوں اپنے گھر سے دو سو کلومیٹر دور تونسہ شریف اور یہاں ہم آئے ہیں سلاب ددگان کے لیے کیونکہ یہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ میں ایک پارک میں کھڑی میں ہوں یہ یہاں کا ایک مشہور فیمس پارک ہے یہاں کا اور میرے پیچھے آپ دیکھ بھی سکتے ہوں گے کہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ابھی بھی پانی بہت زیادہ ہے یہاں موسم کی صورتحال کا بتائیں تو موسم یہاں بہت زیادہ خراب ہے اور میں کہتا ہوں جب ہم آئے ہیں ہماری آدھی گھاڑی جو ہے وہ پانی کے اندر چلی گئی تھی بہت بہت مشکل جو ہے وہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اب جو ہے ہم آگے بھی جائیں گے لوگوں کی ہم ہیلپ بھی کریں گے ہم نے کھانے کا انتظام بھی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے کپڑے اور جوتے بھی ہم لے کے آئے ہیں اور بہت مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں میں کہتا ہوں کہ عام انسان جو ہے وہ جہاں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ یہاں کے واقعے میں حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے آئیے اب چلتے ہیں ان سے بات بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے بھی کہ وہ اپنی یہاں زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں اور کتنے دن ہوگے ان کو یہاں رہتے ہوئے جی یہ اب آگے جا رہے ہیں اور آگے جا کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ سارا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کی جو گھر متاثر ہو گئے ہیں بلکل جو ملیا میٹ ہو چکا ہے کہ کچھ بھی یہاں بچا نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں اور پانی کی بات کریں تو پانی روڑ کی اوپر جا رہا ہے یہ سب آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ پانی بلکل اتنا زیادہ تھا میں کہتی ہوں کہ یہاں سے گاڑی کا جانا بہت مشکل ہو گیا تھا اور ایک عام بندہ وہاں تک نہیں جا سکتا تھا لوگ پیدل جا رہے تھے اور لیکن پیدل بھی آنا چاہنا بہت مشکل ہے روڑ سارے خراب ہو چکے تھے روڑ میں کہتی ہوں سارے ٹوٹے میں ہیں بلکل جو ہے وہ ادھر ادھر جانے کی جگہ نہیں ہے اور جو متاثرہ فیملی ہیں ہم وہاں تک پہنچیں گے اور جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے وہ ہیں زوبیر بکسرہ فیملی اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے اور ان کو ہمیشہ خوش رکھے کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہم یہاں تک متاثر لوگوں تک کھانا تقسیم کریں گے کوئی بھی کبھی تک نہیں آیا کبھی کبھی آتا ہے کبھی کبھی آتا ہے کیا کہہ رہے ہیں بابا جی کبھی کبھی آتا ہے پہلے جب سلاپ آیا تھا جی جی اسے کبھی ایک دو دن پر آیا زیادہ ادھر سے جاتا ہے ادھر بریک بھی نہیں لگاتا ہے مگر آمی اسے سلاپ سے ادھر سے آیا ہے اچھا مطلب کہ یہاں کوئی بھی نہیں آتا ہے تو ان کو نہیں پتا کہ یہاں بھی سلاپ والے لوگ رہتے ہیں اور اتنے سارے لوگ رہتے ہیں اچھا تو گورنمنٹ سلاپ دے وجہ سے لائے مجبوری دے وجہ تھے ادھر پانی ہے گھر میں پانی ہے چکڑ جا نہیں سکتے وہ پانی تھوڑا سک جا دے پھر بارش ہو جاتا ہے پھر چکڑ بن جاتا ہے اس سے واسے پھر آمی در رہتے جب بھی اللہ کا حکم ہو جائے گا بس بابا جی آپ جیسے بزرگوں کی دعائیں ہیں دعا کریں اللہ اللہ ہم پہ رحم کرے اور ہمارے گناہوں کو ماف کرے اور موسم تو آج بھی خراب ہے بادل اتنی آئے میں بارش پھر ہو رہی ہے جی جی بلکل بہت دو تین دن کا پھر بتایا ہے بارش پھا تو بابا جی کتنے دن ہو گئے یہاں رہتے ہوئے ہم نے آج میرے خلال تیس دن ہو گیا تیسرا دن ہو گیا تیس دن ہو گیا تیس دن ہو گیا اور ان کے گھر وگرہ سب تباہ ہو چکے ہیں اور یہ بلکل روڑ کے اوپر بیٹھے میں ہیں اپنی زندگی پر چلے بہت مشکل سے گزارے ہیں تو بابا یہ بتائیں گے یہاں تو پھر جوان بچیں بھی ہوں گی عورتیں بھی ہوں گی یہاں رہتے ہیں یہاں ہی دن رہتے ہیں کوئی سلک ساتھ رہتے ہیں اوپر لے پتھان رہتے ہیں یہاں ہی دن رہتے ہیں کوئی ادھو در ہوگر نتنی وہ بھی سلک ساتھ بیٹھے پتھان رہے ہیں وہ اپنے گھر میں نہیں جا سکتے ہیں تو گورمنٹ آپ کے ساتھ دے رہی ہے گورمنٹ نے ابھی تک کوئی توجہ نہیں کیا بلکہ نہیں آیا کس نے کس کا کوٹے گر گیا کس کا چاردیوالی گر گیا کس نے گھر میں پانی کھڑا ہے اچھا جو پانی سکر لگے اوپر بارش ہو جاتا ہے پھر چکر بڑھ جاتا ہے بہت مشکل سے بیترہ دنگی پہدا رہے ہیں بیٹھے ہیں یہ بھی کوئی ذمہ دار کہ جاؤ پھر جا سکتے ہمارا اپنے نیتے ہیں بس دیکھ لیں اللہ کے سہارہ ہیں ان بچاروں کو ایک رب کا سہارہ جس کے سہارے یہ بیٹھے میں ہیں بارش ہو جاتا ہے دکان سے جاتا ہے بچے کو ادھر لے جاتا ہے مجبوری سے رات کو ہوئے دن کو ہوئے اللہ اللہ ماف کرے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے وہ صحت دے اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں کہ جب بارش آتی یہ دکانیں جو تار بنی میں ہیں بیٹھ جی یہ دعا کر لو بس اللہ خیر کرے خیر کرے ہم بہت ساری دعائیں کریں گے آپ کے لئے اور یہ سب آپ لوگوں کے لئے ہم لے کے آئے ہیں اور یہ بہت دور سی ہم آئے ہیں بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے